دکٹر چوہان عمومان گھر میں یہ چون پایا جاتا ہے ترفلا کا استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے اور کیسے فائدہ مند ہے یہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک نہیں دو نہیں ہجاروں بیموریوں میں لابدائک ہیں اور یہی اس کا ایک قارن ہے کہ ہر گھر میں موجود رہتا ہے یعنی کہ کچھ بھی پرابلم ہوگی تو کہیں ناکہ ان ترفلا گنگ کرے گا آئرویت کی درستی سے تھوڑا سمجھنے کی کوشش شیدی کریں تو ترفلا یعنی کہ تین فلوں سے بنا ہوا ایک یوگ ہے یہ اس میں جو تین فل ہیں وہ آملہ ہے ہرڑ ہے بہیڑا ہے آئرویت میں اس کو آملہ کی ویبیتکی ہریتکی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ تینوں فل جو ہیں یہ اپنے آپ میں امرت تلے ہیں بالکل جیسا کہیں کہ اتنے سارے گنہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں گنوں کی بھرمار ان کے اندر دیپن پاچن یعنی کہ ہمارے ڈیجسٹیو سسٹم کے لیے تو بہت بڑی ہیں اس کے اترکت رسائن کا کام کرتے ہیں یعنی کہ ریجوبیلیشن کا کام کرتے ہیں ہمارے شریر میں جو شریر کی شکتی جو روگ اسے لڑنے کی شکتی اس کو بڑھاتے ہیں اور یہی نہیں آنکھوں کے لیے ترفلا بہت اچھا ہے اکثر ہم کئی باری بتاتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی کے لیے ترفلا اتھا ہے چکشش سے اس کو کہتے ہیں آئرویت کی بھاسمہ میں اور اس کے اترکت اگر دیکھیں تو رکت شودھک بھی ہے خون صاف کرتا ہے رکت وردھک بھی ہے خون بنانے کا کام بھی کرتا ہے اور آدھونک بھاشا میں کہیں تو انٹی آکسیڈنٹ جو آج کل آپ نام سنتے ہوں گے انٹی آکسیڈنٹ جو فری ریڈیکلز کو نسٹ کرتا ہے ہمارے اور ابھی کافی ساری ریسرچ ترفلا کے اوپر ہوئی ہے یہاں تک بھی پایا گیا ہے کہ یہ کینسر کا بھی پریونشن کرتا ہے اور کینسر کے روگیوں میں بھی لاو دائیک ہے لیکن یہ سارے گن تو میں نے آپ کو بتا دیئے ایک گن جو ہے اس کا مکھے جو جس کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور اکثر لوگ اس کو جو ہے لیتے ہیں ایز ای لیگزیٹی ویریچن کے لیے یعنی کہ جب پیٹ آپ کا صاف نہیں ہوتا ہے تو اس میں ترفلا کا پریوک کیا جاتا ہے لیکن یہ تو میں نے بہت موٹے روپ سے ان کے گن بتائیں ہیں لیکن ایروید میں جب آپ اور تھوڑا گہرائی میں جائیں گے تو اور بھی بہت سارے فائدے ترفلا کے ہوتے ہیں اس کو بنانے کی ودھی سرل ہے تینوں سوکھے ہوئے پھل ان کی گھٹھنیاں نکال کر کے برابر برابر ماترہ میں لے کر کے اور اس کو چورن بنا لیا جاتا ہے اور اس پرکار آپ کا ترفلا چورن تیار ہو جاتا ہے آپ جو ہے اس کا پریوک جرور کریں ہمارے ہاں جیوہ میں آپ کو جو ہے ترفلا چورن بھی مل جائے گا بنا بنایا اور ترفلا کی ہم نے گولیاں ترفلا ٹیبلٹ کے نام سے بھی بنائی ہے کچھ لوگ چورن کھانے میں تھوڑا ان کو پروبلم ہوتی ہے تو ٹیبلٹ کے فارم میں بھی آپ اس کو سیون کر سکتے ہیں پیسے درست رکھے گا گون یہ بتائیں گے آج کی سنجیبنی ٹپس میں ڈاکٹر چوہان آپ کو لیکن آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ دھیان سے آج کی سنجیبنی دیکھتے رہے تو آئیے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہوں اور اب ڈاکٹر چوہان سے جانتے ہیں کہ ترفلا کن بیماریوں میں آپ کی سہتہ کرے گا ڈاکٹر چوہان ترفلا اگر میں بیماریوں سے اس کا جوڑوں تو کونسی بیماریوں میں سب سے زیادہ سردائک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو سب سے زیادہ سردائک ہے کبز کے اندر میں یا پیٹ کے روگ کوئی بھی ہوں آپ کو کبز ہو اپچ ہو اجیرن ہو پیٹ میں گیس بنتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا پھر اس سے جڑی ہوئی بیماریاں آپ نے سنی ہوں گی کئی لوگوں کو جو الگ الگ نام کوئی کہتا مجھے بلوٹنگ ہو گئی ہے کوئی کہتا آئی بی ایس ہو گئی ہے میرے کو کوئی کہہ رہا آم بن رہا ہے تو یہ سارے جو روگ ہیں پیٹ کے روگ ان کے لئے ترفلا بہت اچھا کام کرتا ہے جیسا میں نے کہا کہ آنکھوں کی اگر درشتی آپ کی کم ہو رہی ہے تو رات کو ترفلا جو ہے پانی میں بھگوئی ہے صبح پانی چھان کر کے اس سے آپ آنکھیں دھوئیں آنکھ کے اندر ڈال بھی سکتے ہیں اس کو اور جو لوگوں کو جو ہے old days میں تھوڑا سا نظر کمزور ہونے لگتی ہے جیسے آپ 40-45 کے ہوتے ہیں تو پڑھنے کا چشمہ لگ جاتا ہے آپ کو وہاں بھی ترفلا بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انیمیا یعنی کہ خون کی کمی کسی کو ہو یا رکت شودھن کا جیسے میں نے آپ کو اس کا ایک گن بتایا یعنی کہ خون میں خرابی آپ کے کسی پرکار کے توچہ کے روگ ہیں آپ کو کھارش کھجلی ہوتی ہے پوڑے پنسی نکلتے ہیں اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور جہاں تک جیسا کہ ہم اس کی بات کریں رسائن کی تو جن لوگوں کی ایمیونٹی کمجور ہوتی ہے جن لوگوں میں شارعرک شکتی کمجور ہوتی ہے وہ لوگ بھی ترفلا کا سیون کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پر ترفلا کس پرکار سے سیون کرنا چاہیے اس کی بھی ویدھی بہت لکھی ہے اور ایک جگہ پر ایسا ورنن ہے کہ لگتار جو ہے آپ کئی سال تک ترفلا کھا سکتے ہیں پورا سال آپ کھا سکتے ہیں بارے سال ترفلا کھانے کا ویدھان بھی لکھا ہوا ہے اور جس میں لکھا ہے کہ بارے سال لگتار یدی ترفلا سیون کریں اس کا الگ الگ رتو میں کس کے ساتھ سیون کرنا ہے اس کا ورنن ہے اور کس بھاگ میں اس کو آپ کو نرمان کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتتم رسائن کا کام کرتا ہے یعنی کہ آپ ہمیشہ جو ہے ینگ بنے رہتے ہیں